رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤ ہر سخت مزاج بد اخلاق اور تقبر کرنے والا جہنمی ہے زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی ہر انسان جسے آپ ملتے ہیں وہ تو یا آپ کی آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے وہ آمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولہ نہیں جا سکتا ماف کرنا اور انصاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے جب وہ کھانا کھا کر الحمدللہ پڑھے یا پی کر الحمدللہ پڑھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنے گھر کا سارا سامان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو جواب دیا اللہ اور اس کا رسول اگر تمہارے رسک میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش خسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رسک پاک کر رہا ہے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا تمام آمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہیں سوائے ان آمال کے جن میں اخلاص ہو اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا یہ ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آئے میرے دل نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے کون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا صدخہ فقیر کے سامنے آجزی اور باعدب پیش کرو کیونکہ خوشدلی سے صدخہ دینا ہی خبولیت کا نشان ہے سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈوبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جمع دے پیچھے مڑ کر مت دیکھو کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے اگر تم ماضی اور مستقبل میں فسے رہو گے تو ہال گزر جائے گا تھوڑی دیر کے لئے خبرستان جاؤ اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھو صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا جب تک دل ٹوٹے گا نہیں دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی زندگی کو امانت سے گزار دو کیونکہ یہ چلی جانے والی چیز ہے صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے خاموش رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے اگر آنگ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرخ نہیں کر سکتا اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرخ نہیں کر سکتا اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے تقدیر کے لکھے سے چھٹکا رہ حاصل کرنے کا راستہ فقط آجیزگی اور انکساری ہے محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لفت اٹھاؤ کیونکہ شدت محبت کا ایک حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے کوئیں کھودنے والے کوئیں میں جا گرتے ہیں کیونکہ برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی حق پر اقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے یاد رکھنا دوستو اگر آپ محبوب کا خر بچاتے ہیں پھر ایک دوسرے سے محبت کرو چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی صرف ان کی بھلائی دیکھیں نیک عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھیں اور نہ کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکیں جب اقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے تقدیر کے لکھے سے چھٹکا رہ حاصل کرنے کا راستہ فقط آجیزی اور انکساری ہے بھروسہ رکھو اللہ یہاں تک لے کر آیا ہے تو منزل تک بھی وہی لے کر جائے گا اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھام کر لوگوں میں عزت دیتا ہے ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں ماں تیری خوشبوں کہیں نہ ملی میں نے پھول سارے خرید کر دیکھے ماں تیری خوشبوں کہیں نہ ملی میں نے پھول سارے خرید کر دیکھے ماں سے کبھی بھی حساب نہ کرنا ورنہ تم پہ رزق ہے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے چراغ فقر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں مگر نصیب کی شما جلا کے سوتے ہیں اور روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو اپنی ماں کے پیر دبا کے سوتے ہیں دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے آپ کو کبھی خبر نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ نہیں بتاتی کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی بے وجہ دعائیں دینے والی صرف ایک ہستی ہوتی ہے اور وہ ہے ماں میرے دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی ازان ہوتی ہے اے ماں میں اپنے ہی آنسوں سے وضو کر کے تیرے جینے کی دعا کرتی ہوں ماں بو علی سینہ نے کہا محبت کا مطلب مجھے تب پتا چلا جب سیپ چار تھے اور ہم پانچ تو ماں نے کہا مجھے سیپ پسند نہیں ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا جس کے پیروں کی نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا رخصت گھر سے کرتی ہے وہ لاکھ دعائیں دے کر ماں کے دل میں عسط رب نے اپنے جیسی رکھی ہے چند بچوں کو پالا تھا یہ ایک ماں نے جتن سے ممتہ کا صلاح پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی اولاد اپنی ماں کے حقوق کے ادائیگی کی خاطر کتنے ہی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کریں وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی دعائیں بھی راستے میں ٹہر جاتی ہیں دل دکھا کر ماں کا اللہ سے بھی امید نہ رکھنا ماں کی اقادت خدا سے بہت ملتی ہے دونوں ہی ماف کر دیتے ہیں ماں نہ ہوگی تو عفا کون کرے گا ممتہ کا حقہ کون کرے گا یارب ہر ایک کی ماں کو صدا سلامت رکھنا ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا ماں کے پاس جا کر بیٹ جایا کرو کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت خیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا ماں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے بچپن میں تو ہم لڑتے ہیں ماں میری ہے ماں میری ہے اور اب بڑے ہو کر لڑتے ہیں ماں تیری ہے ماں تیری ہے جب ہمیں بولنا نہیں آتا تو ہماری ماں بولے بینا سمجھ جاتی تھی اور آج ہم ہر بات پر کہتے ہیں چھوڑو ماں آپ نہیں سمجھوگی